اب ایسی رین کے بعد ہم ایک اور چیز ڈسکرس کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اوزون ڈپلیشن جب نیچر نے دنیا کریئٹ کی نا تو نیچر نے سمال سے سمال ڈیٹیلز کو بھی جو تھا وہ مائنڈ میں رکھتے ہوئے دنیا کریئٹ کی تاکہ آپ کی جو لائف ہے وہ ارٹ پہ سسٹین رہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ایزیلی گرو ہو جائے آپ کی لائف کو ارٹ پہ سسٹینبل بنانے میں ایک بہت بڑی کانٹرپیشن آپ کے اوزون کی بھی ہے اوزون ایک سیو کی طرح ایک کرتے ہیں ایک ایسا بلانکٹ ہوتا ہے ایک ایسی پروٹیکٹیف لیئر ہوتی ہے جو کہ سنز کی ہارمفول ریڈیشن جس میں الٹر والیڈیشن ہوتی ہیں ان کو جو ہوتا ہے وہ سٹاپ کرتے ہیں اور ہماری ارٹ پہ جو سن ریز آتی ہیں وہ ہارم لیس ہوتی ہیں اور ہماری سکن کے لیے جو ہوتا ہے وہ ہیلڈی ہوتی ہے اب یہ جو اوزون لیئر کی کمپوزیشن ہوتی ہے یہ آپ کے ٹروپوسفیرز اوپر ہوتی ہے اب اگر آپ کو یاد ہو تو ارٹ کے اندر جو ہوتا ہے وہ فائف لیئرز ہیں ٹروپوسپیر، سٹریٹوسفیر، میزوسفیر، تھرموسفیر اور ایکزوسفیر تو ہماری یہ جو ٹروپوسفیر ہے جس کے اندر ہماری کلاوڈز بنتے ہیں جس میں ہمارا ویدر بنتا ہے وہ جہاں پہ انڈ ہوتی ہے اور سٹریٹوسفیر جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں کے ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ آپ کی اوزون لیئر ہوتی ہے تو اس کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اوزون لیئر جو ہے یہ آپ کے ٹھرٹی ون مائل سے جو ہوتا یہ اوپر ہوتی ہے اور یہ ٹین ٹو فیفٹی کلومیٹر جو ہے یہ ار سے اگر آپ اوپر ٹراول کی طرف اس طرح جاؤ گے ار سے اوپر دس سے پندرہ کلومیٹر یہ سام ٹائم ایٹی ٹو نائنٹی کلومیٹر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویب سائٹس پہ ہیں تو اس میں جو ہے ایٹی ٹو نائنٹی کلومیٹر جب آپ ٹراول کرو گے تو آپ جو ہے وہ آپ اوزون لیئر میں چلے جاؤ گے اب یہ جو اوزون لیئر ہے اس کے اندر جو اس کی کنسٹریشن ہے سٹیٹس فیئر کے اندر وہ آپ کی 0.1 پارٹس پر میلین ہے اتنے سمال کنسٹریشن ہونے کی باوجود یہ آپ کی ارث کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کرئی ہے اب یہ بنتی کیسے ہے یہ بنتی اس طرح میں جب سن جو ہے وہ اس کی حامفل ریڈیشن سٹیٹس فیئر پر پڑتی ہے اور وہاں پہ جو کاربن کے مولیکیولز ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹ کے جوتا وہ اوزون کریئٹ کرتے ہیں اب جب یہ اوزون کریئٹ ہو گئی تو آپ کی ارث جو تھی وہ ہسی خوشی جو تھی وہ رہ رہی تھی سارے اینیملز ایون ہیومنز جوتے وہ ایزیلی گرو کر رہے تھے لیکن پھر کیا ہوا پھر نائنٹین تھرٹی کے اندر کلورو فلورو کاربنز کریئٹ ہو گئے کلورو فلورو کاربن یہ بیسکلی ہیلو کاربنز ہوتے ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کاربن کے ساتھ جو ہے وہ دو کلورینز اور دو فلورین جو ہیں وہ اٹیچ ہیں یہ کھولنگ ایجنٹ ہے اس لئے ہم تھے ریفریجوریٹرز، ای سی، ایر ریفریشنرز اور جو کولنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ہم ان ریفریجورنٹس یا ان ہیڈو کاربنز کو یوز کر رہی ہوتے ہیں اب جب یہ ریفریجورنٹس اغرہ کے اندر جب یہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ کھولنگ کا پروسٹس ہو رہی ہوتے ہیں لیکن یہ سمٹیمز انوارمنٹ میں ایسکیپ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ ایر ریفریشنر کا سپری کرو گے تو اس کے سپریے کے اندر جو ہے وہ آپ کو فرگنس کے ساتھ ساتھ کلورو فلورو کاربن میں ملیں گے اور پھر یہ جو کاربنز ہوتا ہے یہ انوارمنٹ کے اندر نہیں رہیں گے بلکہ یہ اوپر سیدھا سٹریٹس فیر میں چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کر آپ کے اوزون کے مولیکیولز کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کریں گے وہ کیسے ڈسٹرائی کریں گے یہ جو ایک مولیکیول ہے کلورو فلورو کاربن کا یہ اٹلیسٹ تھاؤزنڈ اوزون کے مولیکیولز کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کر دیتے ہیں so that's why ایک کلورو فلورو کاربن مولیکیول جو ہوتا ہے وہ آپ کے تھاؤزنڈ اوزونز کے لیئر کو جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرائی کر ہوتا ہے تو اس لئے اب نائنٹین تھرٹی سے لے کر ابھی تک آپ کے جو اوزون لیئر ہے وہ کانٹینیوزلی ڈامیج ہو رہی ہے because of this اب اس وجہ سے جو آپ کے اوزون ڈیپلیشن میں کیونکہ یہ سارے جن جن کمپاؤنڈ یا جن جن چیزوں کے اندر آپ کے کلورو فلورو کاربن جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہوں گے they all are responsible for damaging or for the اوزون ڈیپلیشن تو اس میں جو ہے as i have told you کیونکہ یہ کولنگ ایجنٹ ہیں تو یہ آپ کے ایرسول کینز میں ائر کنڈیشنرز میں ریفیجیریٹرز میں یہاں تک کہ جو آپ کا packing material جس کو ہم نے styrofoam کہتے ہیں اس کی manufacturing کے اندر بھی جوتا ہے یہ chemical use ہو رہا ہوتا ہے سو اب آپ imagine کر لیں کہ آپ کے environment میں کتہ زیادہ جوتا ہے وہ styrofoam use ہو رہے ہیں اور یہ سارا styrofoam مل کر آپ کی اوزون کی لیئر کو جو ہے وہ destroy کر رہے ہیں اب اوزون لیئر destroy ہو گئی اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ 1977 کے اندر جب ہم لوگ نے یہ image لیا تھا تو اس nasa نے اس image کے اندر یہ چیز show کی تھی کہ آپ کی جو اوزون ہے وہ damage ہو رہی ہے اور یہ جو green layer ہے یہ آپ کی اوزون کو show کریے اب جہاں سے آپ دیکھو جہاں جہاں blue show ہو رہا ہے it means کہ یہاں پہ اوزون لیئر جو ہے وہ damage ہو رہی ہے 1979 میں آپ کی اتنی اوزون لیئر damage ہوئی تھی 1987 کے اندر آپ کی جو ہے وہ ایک پورا hole جو ہے وہ create ہو گیا 2006 میں یہ hole جو ہے یہ further increase ہوا اور 2011 کے اندر بھی جو ہے یہ hole جو ہے یہ increase ہو رہے ہیں اب یہاں پہ یہ جو اگر آپ کو hole نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کو polar region پہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کا pole ہے جن سے ساری lines جو ہے یہ emerge ہو رہی ہیں تو جو اوزون ڈیپلیشن ہے وہ سب سے زیادہ polar region میں اور اس وجہ سے جو آپ کو ساری harmful ultraviolet raditions ہیں again وہ polar region پہ کیونکہ برف ہوتے تو یہ اس کے اوپر جا کر گر رہی ہیں اور آپ کی جو ہے وہ ice کو جو ہے وہ مزید melt کر رہی ہیں اس کے علاوہ اب جب اوزون لیئر جب یہ ہوتی ہے تو آپ کی ultraviolet raditions جو ہے یہ earth پہ آ رہی ہیں اب آپ دیکھو یہاں پہ 3 ultraviolet raditions ہیں ultraviolet raditions a, b and c c جو ہوتے یہ آپ کی earth میں آنے سے پہلے ہی stop ہو جاتے ہیں تو یہ جو ہوتے یہ نہیں ہوتی a جو ہے یہ بھی آپ کی earth کے اندر آتا جاتے ہیں لیکن یہ اتنی harmful نہیں ہوتی لیکن ultraviolet b جو ہوتی ہیں these are the main cause of causing diseases and causing problems in the humans as well as the plants تو اس لئے ہم لوگ ultraviolet b کو کہتے ہیں کہ they are the main effect of the ozone layer depletion یعنی کہ ozone layer deplet ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ destruction cause کریے وہ آپ کی ultraviolet b raditions جو ہیں وہ دنیا میں destruct کریے ہیں اب اس سے کیا ہوا آپ نے اکسا سنا ہوگا کہ وہ sun blocks use کرتے ہیں اپنی سکین کو ڈامیج ہونے سے بچائیں اپنی سکین کو جو ہے وہ clean رکھیں اپنی سکین کو پروٹیک کریں by using sun blocks اب یہ sun blocks کیا کرتے ہیں یہ sun blocks وہ پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے جو کہ آپ کو ازون کے حامفل ریڈیشن سے ڈیسٹرائی کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ ultraviolet raditions آپ کی سکین کو جا کے اٹیچ ہو جائیں آپ کی سکین کے اوپر ایکسپوز ہو جائیں تو یہ آپ کی سکین کے اندر ڈیفرنٹ سکین پروبلمز جوتے ہیں وہ کریئیٹ کری ہوتے ہیں اور ان میں سب سے بڑا پروبلم جوتا ہے وہ سن برن ہوتا ہے آپ نے اکسر یورپین کانٹریز جو اسپیشلی وائٹ لوگ ہوتے ہیں یا جن کی سکین کے اندر میلینین پیگمنٹ پروڈیوس نہیں ہوتا یا جو لوگ گورے ہوتے ہیں عام الفاظ میں دے آر مور ایکسپوز جو الٹر وائلت ریڈیشنز اور ان کے اندر الٹر وائلت ریڈیشنز کی وجہ سے سکین کینسر پروڈیوس ہونے یا سکین برن پروڈیوس ہونے کی بہت زیادہ چانسز ہیں اس لئے جو یورپین لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کیونکہ سکین برن اور سکین کینسر بہت زیادہ ہوتا ہے سیدہ سیدہ ہے جیسے انوارمنٹ یا سن انوارمنٹ میں جائیں گے وہ سن بلوکز جو ہے وہ لازمی یوز کریں گے پھر اس کے بعد کیونکہ جب آپ کے سکین کے اوپر الٹر وائلت ریڈیشنز آتے ہیں تو آپ کے جو سکین سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر میوٹیشن کریئیٹ کرتے ہیں اور اس میوٹیشن کے وجہ سے ہیومن باڈی جوتے ہیں وہ سکین کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ کے باڈی کے اندر سکین کینسر پروڈیوز ہوتے ہیں اس ٹائم اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ میں سب سے زیادہ سکین کینسر کے پیشنٹس ہیں اور ان سارے پیشنٹس کی ایک ہی ریزن ہے کہ جو پولر ریجن ہے وہاں پہ جو آپ کی اوزون ڈیپلیشن پھر اس کے بعد جو آپ کے فائٹو پلانکٹنز ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم لوگوں نے گریڈ 11 میں پڑھا تھا کہ جو پھائٹو پلانکٹنز ہوتے ہیں یہ یونی سیلولر پلانٹ سلز ہوتے ہیں اور یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کی ارث کے اندر جو ہے وہ مور دن 40% آکسیجن جو ہوتا ہے پروائیٹ کر ہوتے ہیں لیکن کیونکہ یہ یونی سیلولر ہوتے ہیں تو جیسے ان کے اوپر آلٹر والیٹ ریڈیشنز جو ہوتے ہیں وہ فال کرتی ہیں ان کی جو ہوتے ہیں وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو پھٹو سنسیز ہے فائٹو پلانکٹن کی وجہ سے وہ انمارمنٹ پر ریڈیوز ہو رہی ہے اور اگر اس کی وجہ سے آپ کی کاربن ڈیکسیڈ جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے سو دیٹس وائے ہم لوگوں کو جو ہے وہ اوزون کی پروٹیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر اوزون کمپلیٹی ڈیسٹروی ہو گئی تو اس کے ڈیسٹروی ہونے کی وجہ سے ہیومنس پلانٹس اور اینیمالس وہ ایکوالی ایفیکٹ ہوں گے تینکیو